موسیقی دارمک گروہوں نے انسانی جیون بچانے کے لیے عقل کا استعمال کر کے ایسے سبھی کارکرم بدل دیے ہیں یا کینسل کر دیے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ اتر پردیش کی سرکار ایودیا میں رام نومی میلے کا کارکرم جو کہ پچیس مارچ سے دو اپریل کے بیچ ہونا ہے اس کارکرم کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہی سرکار ہے جس نے حال ہی میں سی اے اے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والوں کے پوسٹر ہٹانے کے علاباد ہائی کورٹ کے نردیش نہ سن کر اپنے اڑیل رویے کو آگے بڑھاتے ہوئے عدیہ دیش بھی جاری کر دیا ہے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈیو گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں عمرہ یاترہ بند کرنے کے بعد جمعہ اور پانچ وقت کی نماز بھی مسجد میں بند کر دی گئی ہے ایران نے سبھی زیارتگاہوں کو بند کر دیا جہاں دنیا بھر سے شردھالو آتے تھے ایران میں جو بھارت کے ناغریک فسے ہیں وہ اکثر وہاں زیارت یاترہ پر ہی گئے تھے ایران میں دھارمک شہروں مشہد اور قم سمیت انیک شہروں میں مذہبی مقامات اور مسجدوں میں لوگوں کے اکٹھا ہونے کو روک دیا گیا ہے کچھ زدی اور اڑیل قسم کے لوگوں نے پابندیوں کو نظرانداز کرنے کی کوشش کی جن میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے مسلم مذہبی لیڈرز کا کہنا ہے کہ اسلام گیان اور وجیان سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو پروچساہت یعنی انکریج کرتا ہے کورونا وائرس کے پھیلنے کے روکنے کے لیے بہت دھرم کے ماننے والوں نے بھی بڑا فیصلہ لیا ہے وہ نئے لیونر سال کا یعنی چاند کے حساب سے جو ان کا اپنا سال ہوتا ہے اس کا جشن منانے کی تیاری میں تھے مگر کورونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے سارے مندر اور مت بند کرنے کا اعلان کیا ہے ہونگ کونگ میں ایک مندر نے جلدی اپنے دروازے نہ بند کرنے پر مافی مانگی کیونکہ وہاں جانے والے انیس لوگ کورونا سے انفیکٹڈ پائے گئے تائیوان میں بودھوں کے پروگرام آن لائن دکھائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر پروگرام دیکھ سکیں اور کسی ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں طبت میں شگ لگ کھانگ کمپلیکس جہاں طبتی بودھوں کے مذہبی مقام ہیں بدھوار کو بند کر دیے گئے جس کے پندرہ اپریل تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے دنیا بھر میں عیسائی مذہب کے لوگ بھی کورونا کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اٹلی میں یہ بیماری بہت خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے عیسائیوں کا سب سے اہم مذہبی کیندر ویٹیکن سیٹی کا حال یہ ہے کہ چاروں طرف سنناٹا پسرا ہوا ہے روم سرکار نے سارے پبلک پروگرام بند کر دیے ہیں ہندو مت کی بات کریں تو سنگاپور میں ہندو دھرم کے لوگوں نے سالانہ پنگونی اوڈھی رام فیسٹیول کینسل کر دیا ہے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہر سال دس سے پندرہ ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں میں بہت بھیڑ بھاڑ والا سدھی بنائک مندر بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ مہاراشتر میں تلجہ بھوانی مندر میں بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے مندر کو بند کرنا پڑا ہے لیکن اس سب کے بیچ اتر پردیش کی یوگی عدتنات سرکار نے چونکانے والا فیصلہ کرتے ہوئے رام نومی کے موقع پر ایودیا میں ایک بھوکارکرم کے کرنے کو منظوری دی ہے رام نومی میلہ پچیس مارچ سے دو اپریل کے بیچ ہوگا جس میں لاکھوں شرد دھالوں کی بھیڑ کے اکٹھا ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اتر پردیش سرکار نے اس میلے کے آئیوجن کا فیصلہ اسے آئیوجن نہ کرنے کی پیشور صلاح ملنے کے بعد بھی کیا ہے ایودیا کے چیف میڈیکل آفیسر نے سرکار سے کرونا وائرس مہاماری کے مد نظر اس میلے کو رد کرنے کا ریکویسٹ کیا تھا ہیدر آباد سے چھپنے والے ڈکن ہرارڈ کے حوالے سے دی وائر نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ اتر پردیش کے چیف میڈیکل آفیسر گھن شام سنگھ نے کہا تھا ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانچ کرنے کے لیے ضروری ریسورسز نہیں ہیں دی وائر نے سرکار کے سوتروں کے حوالے سے کہا ہے کہ عدیت ناتھ سرکار نے ہندووں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میلے کے آئیوجن کو منظوری دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میلے میں ہر سال بڑی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے لیکن رام مندر نرمان کے بارے میں پچھلے سال آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے اس سال اس کی خاص اہمیت ہوگی اس بیچ عدیت ناتھ سرکار کے فیصلے پر ہندو سنتوں اور ہندو سنگٹھنوں کے ایک دھڑے نے خوشی جتائی ہے ایودیہ کے مہنت پرامہنس نے کہا اسے یعنی میلے کو روکا نہیں جا سکتا اس سے لاکھوں ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچے گی اور یہ سال زیادہ اہم ہے پہلی بار رام للا آزاد ہوئے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ رام یہ سنشت کریں گے کہ شرد دھالوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے انہوں نے کہا کہ سبھی سنت ایک سرکشت کارکرم کے لیے یگے کا آئیوجن کریں گے یعنی دعائیہ پروگرام کا آئیوجن کریں گے کہ یہ سب سیف اور اچھی طرح سے گزر جائے یوگی عدتنات کی اتر پردیش سرکار شرد دھالوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دور درشن پر کارکرم کا سیدھا ٹیلی کاسٹ کرنے کی بھی پلان بنا رہی ہے پچیس مارچ کو میلے کے دوران مکہ منتری عدتنات کے پہلی آرتی کرنے کی امید ہے ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ اس میلے کے کارکرم کو منظوری دینے سے پہلے سرکار پر وشوندو پریشت دباؤ بنا رہا تھا مندر نرمان یعنی مندر کے بنانے کی دیکھ ریک کرنے والی سمیتی رام جنم بھومی تیرتھ شیطر ٹرسٹ اور وشوندو پریشت وی ایچ پی اس سال رام نومی کے لیے بڑے پروگرام کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اتر پردیش کے بڑے اخبار امرو جالا نے تازہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انفیکشن کے بیچ ایودیا میں پچیس مارچ سے دو اپریل تک ہونے والا رام نومی میلہ کے سلسلے میں تھرس ڈے کو شری رام جنم بھومی تیرتھ شیطر ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ مہنت نرت گوپال داس سے نگر ویدھائک وید گپتہ ٹرسٹ کے میمبر اور زلہ مجسٹریٹ انج کمار جھا ایس ایس پی اشیش تیواری اور ڈاکٹر انیل مشر نے ملاقات کر رام نومی میلے کے بارے میں تبادلے خیال کیا ہے شری رام جنم بھومی تیرتھ شیطر کے پریزیڈنٹ نرتھ گوپال داس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی آیودیا آنے والے شردھالوں کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے وہیں زلہ مجسٹریٹ انجہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ شری رام جنم بھومی کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نوراتر کے پہلے دن رام للا یعنی رام کی مورتی کو گرب گرہ سے نکال کر ٹیمپریری مندر میں شفٹ کیا جانا ہے اسی وجہ سے اس بار بڑی تعداد میں لوگوں کے آیودیا پہنچنے کی امید ہے رام نومی مہودسو میں ہر سال پندرہ سے بیس لاکھ لوگ آیودیا پہنچتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نرتھ گوپال داس بلکل نہیں مان رہے انہوں نے کہا ہے کہ آیودیا میں اس کے پہلے بھی میلے ہوتے رہے ہیں اس بار بھی ہوگا اور کوئی بھی رام نومی میلے میں آیودیا آنے والے درشن آرتیوں کو نہیں روک سکتا آیودیا کے ودھائک وید پرکاش گپتہ نے کہا ہے کہ میلہ شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتے کا وقت باقی ہے اس سے پہلے سادو سنتوں سے سجھاو لیے جا رہے ہیں تاکہ کرونا کے بڑھتے خطرے کے بیچ کسی طرح رام نومی میلہ بھی کرایا جا سکے ایسے وقت میں جبکہ پرائم منسٹر نریندر موڈی نے بائیس مارچ سنڈے کو دیش بھر یہ سبھی احتیاطی قدم اٹھانے کے لیے دیش واسیوں سے سہیوگ کی اپیل کی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس جنتہ کرفیو سے تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اگر آنے والے دنوں میں دیش ویعاپی پورا بند کرنا پڑے تاکہ کرونا وائرس مہاماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن یہ تجربہ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں اب تک کئی ملکوں میں امرجنسی بہت سے شہروں میں لوگ ڈاؤن کچھ جگہوں پر دفعہ ایک سو چوالیس لگائی جا رہی ہے ایسے میں اتر پردیش میں آیودھیا میں رام نومی کے موقع پر لگنے والا میلہ سوال کے گھیرے میں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیندر سرکار اتر پردیش سرکار کو کوئی نردیش یا ریکویسٹ کرتی ہے یا نہیں یا یہ بھی آیودھیا اور رام نومی کے معاملے میں صرف ووٹوں کو ہی دیکھتی ہے اگر ایسا ہوا تو لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اندھ وشواس کو بڑھا ہوا ہی دیا جائے گا اب یہ سب تو وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا آگے کیا ہوتا ہے اگر بھارت نے دنیا کو یہ میسیج دیا سندیش دیا کہ ووٹ کے لیے لوگوں کے جیون کو خطرے میں ڈالا گیا تو اس سے ایک بار اور ہمیں اندھ وشواسی اور وجیان ویرودھی یعنی سائنس کے مخالف ہونے کی پہچان ملے گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کو یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ملے گی اسی کے ساتھ